اسلام علیکم کیلشم آگزلیٹ کرسٹلز بشاپ کے اندر کب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کون سی ایسی وجہات ہوتی ہیں جس میں یہ بشاپ کے ثروع آ رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ زیادہ مقتار میں آ جائیں تو پھر سٹون بھی بنا سکتے ہیں پتھری بھی بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں استعمال کرنے سے کھانے سے یہ بشاپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کون سی چیزیں کھائیں گے یا احتیاط کریں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں یہ کلیر اس کو کر سکتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں ون بائی ون دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تو یہ جو کیلشم آگزلیٹ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مائکروسکوپ کے اندر یہ ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں مونو ہائیڈریٹ اور ڈائی ہائیڈریٹ یہ والے جو ہیں جو مونو ہائیڈریٹ کرسٹلز ہیں کیلشم آگزلیٹ کرسٹلز انہیں کہتے ہیں اور یہ ڈمبل شیپ کے ہوتے ہیں دوسرے والے جو ہیں یہ والے کرسٹلز جو ہیں انہیں آپ ڈائی ہائیڈریٹ کہتے ہیں اور ان کے اندر چمکیلہ سا کروس ٹائپ کا جو ہے یہ بن رہا ہوتا ہے اور دوسرے ڈمبل شیپ کے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ڈمبل شیپ والے ہیں مونو ہائیڈریٹ اور اس کے علاوہ دوسرے والے یہ ہیں جو یہ ہیں ڈائی ہائیڈریٹ تو یہ کب ہوتے ہیں بشاپ میں کب آنا شروع ہو جاتے ہیں جب بندہ اوگزلیٹ سے بھرپور غزائیں کھاتا ہے یا پروٹین جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو بشاپ کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو اوگزلیٹ کو کم کرتا ہے اب اوگزلیٹ کیا ہوتا ہے یہ نٹس کے اندر اور پیج والی خوراکوں کے اندر اور جو ہے نا کچھ ویجیٹیبلز کے اندر سبزیوں کے اندر پایا جاتا ہے تو اگر آپ پانی کم پییں گے یا آپ ایسی خوراک کھائیں گے جس کے اندر پروٹین اور یہ اوگزلیٹ زیادہ ہوگا تو کیلشم اوگزلیٹ کرسلز بن جاتے ہیں پھر اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو یہی کرسلز جو ہیں کل کو پتھری کی صورت میں اختیار کر لیتے ہیں اور سٹونز بن جاتی ہیں وہ سٹونز جو ہیں وہ بین فل بھی ہو سکتی ہیں اس کی کچھ یہ ہے کہ یو ٹی آئی کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے یو جنریٹ ریکٹ میں آپ کو پین بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے نا اگر سٹون جو ہے وہ بعض وقت بشاپ کے تھوہ اگر آ رہی ہو نیچے کی طرف تو پھر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے بلڈ بھی آ سکتا ہے تو اس سے بجنا کیسے ہے کہ ایک تو وارٹر انٹیک زیادہ کرنا ہے لیکوڈ کا استعمال زیادہ کرنا ہے پانی زیادہ پینا ہے تاکہ یہی جو ہیں کرسلز ہیں یہ بشاپ کے تھوہ ریموو ہو جائیں نکل جائیں اگر یہ جب زیادہ مقتار میں بن جاتے ہیں اور پانی کم پیا جاتا ہے تو پھر یہی گریسٹلز جو ہیں کٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پتھری بن جاتی ہے وہاں پہ تو ایسی خوراک سے بچنا ہے جس کے اندر پروٹین زیادہ ہو اوگزلیر زیادہ ہو وارٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور مایکروسکوپ کے اندر جب دیکھنا ہے تو اس کی یہ والی دو ٹائپس آپ کو کومن ملتی ہیں جو وہ آپ کو ڈائی ہائیڈریٹ ملتی ہے اور مونو ہائیڈریٹ ملتی ہے Thank you so much